ڈرکس کیس میں تیس دن بعد جیل سے باہر آئی ریا ہائی کوٹ نے نو شرطوں کے ساتھ جمانت دی تھی کہا پولیس اسٹیشن میں دس دن تک روج حاجری دینی ہوگی ڈرکس معاملے میں گرفتار ایکٹریس ریا چکرورتی کو بومبے ہائی کوٹ سے بدھوار کو جمانت مل گئی اس کے بعد ریا شام قریب ساڑھے پانچ بجے بھائکلا جیل سے باہر آئی اس سے پہلے سیشن کوٹ نے منگلوار کو ریا کی جیوڈیشیل کسٹڈی چودہ دن اور یعنی 20 اکٹوبر تک بڑھا دی تھی ایک مہینے سے جیل میں بند ریا نے لور کورٹ سے دو بار ارجی خارج ہونے کے بعد ہائی کوٹ میں اپیل کی تھی ہائی کوٹ نے کہا کہ ریا ڈرک ڈیلر کا حصہ نہیں ہے انہوں نے اپنے یا کسی اور کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے ڈرکس کو آگے نہیں بڑھایا ہے فلال ایسا کوئی پرمان نہیں ہے جس کے آدار پر یہ مانا جائے کہ جامانت ملنے کے بعد وہ کوئی اپراد کر سکتی ہے حالانکہ ریا کے بھائی شووک چکرورتی ایک انیا ایروپی عبدالباسد کو جامانت نہیں دی گئی ہے فلال انہیں جیل میں ہی رہنا ہوگا وہیں سیمیول میرانڈا اور دیپیش ساونت کو جامانت مل گئی ہے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کی جانچ کے سلسلے میں سامنے آئے ڈرکس کنیکشن میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے آٹھ ستمبر کو ریا کو گرفتار کیا تھا ان سی بھی نے کوٹ میں دیئے ایفی ڈیوٹ میں کہا تھا کہ ریا اور شووک ڈرکسس انڈی کینٹ کے ایکٹیو میمبر ہے اور کئی ہائی سوسائٹی کے لوگوں اور ڈرکس سپلائر سے جڑے ہیں دونوں پر دھارہ ٹونٹی سیوہ نے لگائی گئی ہے انہیں جامانت نہیں ملنی چاہیے ریا نے ڈرکس خریدنے کی بات قبول کیے انہوں نے مانا کہ ڈرکس خریدنے کیلئے سیمول میرانڈا دیپیش ساونت اور شووک سے کہا ان سی بھی نے ایک حلپ نامے میں یہ بھی کہا کہ جانچ مہتوکون چرن میں ہیں اور اگر اس وقت ریا کو زمانت مل جاتی ہے تو اس سے چھانبین بادھت ہوگی ان سی بھی نے یہ بھی کہا کہ ریا مادک پدھارتوں کی تسکری میں شامل رہی ہے یہ ثابت کرنے کیلئے کئی ثبوت ہے وہ ڈرک پہنچانے کے کام میں نہ صرف مدد دیتی تھی بلکہ کریڈٹ کارڈ نگد اور ایسے کئی ایسے ہی کئی مادیموں سے ان کا بکتان بھی کرتی تھی وہیں ایکٹریس کے وکیل شتیش مانچندے نے عدالت میں کہا تھا کہ ریا کے سوشانت کی لائف میں آنے سے پہلے سے ہی وہ ڈرک لیتے تھے سوشانت کو ڈرک کی لگت تھی یہ بات تین ایکٹریس کہہ چکی ہے ریا کی طرح ہی شردہ کپور سارا لکھان نے بھی کہا کہ سوشانت دو جار انیس سے پہلے سے ڈرک لیا کرتے تھے ایسی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرو بیل آئیکن مٹتنا بانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو ایسی خبریں دیتے رہے دنیا واد